موسیقی تلقین نہ کی جائے تو میرے خیال میں وہ بھی بہت ضروری ہے اس کا بھی ہونا ضروری ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے رحمت رمضان میں ہم روز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور میرے ساتھ میری ساتھی ہوسٹ ہوتی ہیں سنہ امجد اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں سنہ آپ کو چھٹا روزہ بہت مبارک ہوں آپ کو بھی مبارک ہوں اور آپ سب کو اسلام علیکم اور آپ سب کو بھی چھٹا روزہ بہت مبارک ہوں حنیف جو بات کر رہے تھے کہ سبر کی تلقین بڑی ضروری ہے تو ہم اگر پچھلی سچویشن بھی دیکھیں اور اس وقت گرمی کا حال بھی دیکھیں تو یقینا اس وقت ہمارے سبر اور شکر کا امتحان ہے کہ ہمیں رمضان کے تقدس کو بھی برقرار رکھنا ہے اور سبر اور برداشت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی برکتوں کو بھی سمیٹنا ہے آج ہم بات بھی کریں گے سوالے سے کچھ مہمان موجود ہیں ہنیف ان کا تعریف کروائی ہے ہمارے ساتھ جو روز مہمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے علم کے فیض سے سہراب کیا ہے ان کو ان کے فیض سے بنور کیا ہے سبر اور شکر کل ایک بات ہم کر رہے تھے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کل دوسرے مفتی صاحب ان سے ہم بات کر رہے تھے اور میں نے یہی کہا تھا کہ سبر شکر کو جنم دیتا ہے شکر سبر کو جنم دیتا ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں آج ہمارا یہی موضوع ہے اور اس موضوع پہ فسی و بلیگ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد نمان صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب آپ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک بات آپ کو بھی بہت بہت مبارک بات ابھی آپ سے اس موضوع پہ سبر اور شکر پر بات کریں گے دوسرے مہمان کا بھی تعرف کرا دوں ہمارے اگلے مہمان ہمیں بہت خوبصورت ناتے سنائیں گے خوش الہان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے جناب حافظ حافظ عابد قادری صاحب حافظ صاحب اسلام علیکم رمضان کی بہت مبارک بات آپ کو مفتی صاحب سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے مفتی صاحب یہ ابھی جو ہم نے ذکر کیا کہ سبر اور شکر کی کیا اہمیت ہے بعض دفعہ ہوتا یہ ہے ہم اپنی عبادتوں کو ناقش کر دیتے ہیں سبر اور شکر کے نا ہونے سے اچھا سبر اور شکر کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیا ہے اسے مطالب کچھ فرمائی الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام یہ رمضان المبارک کی اگر پوری تھیم ڈسکس کی جائے تو وہ ان دو جملوں کے اندر جمع کر دی جا سکتی ہے کہ یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ ایک سبر اور ایک شکر ہے اور اگر روزے کو دیکھا جائے تو روزہ سراسر سبر ہے اور جب کھولا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کا شکر ہے تو دونوں باتوں کو ایک ہی جملے کے اندر ہم جمع کر سکتے ہیں اب سبر اور شکر کی ہماری زندگی میں اہمیت کتنی ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمیں کوئی پریشانی پریشانی نظر نہیں آئی کہ اگر کوئی پریشانی آئی تو رب تعالیٰ کا سبر ہے اور پریشانی دور ہو گئی تو پروردگار کا شکر ہے تو سبر اور شکر اگر ہماری زندگی میں جگہ لے لیں تو یقین کرے کہ ہمیں کوئی پریشانی پریشان نہیں کرے گی بلکہ آسانی سے وہ ٹل جائے گی کہ کیا کہ خوشی بھی تو ہمارے پاس رب کی طرف سے آئی تھی آج یہ آزمائش بھی پروردگار کی طرف سے آئی ہے تو مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ نعمت ہو یا آزمائش ہو ہمیں دونوں میں سبر اور شکر کا دامن تو اس کی آسان سی بات ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو پریشانی کے زمرے منا لیں ہم اس کو آزمائش امتحان سمجھ کر فورا اچھا ہماری زندگی میں صبر اور شکر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا کیا کردار ہے بلکل اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو ہم اللہ کے نیک بندوں کی صفت میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بے شکر کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ہم آس صابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی رحمت ان کے سروں پر سایہ فگن ہے وہ کسی بھی حال میں ہو وہ صبر سے کام لے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت بھی ٹل جائے گا ہمارے لئے آزمائش کی گھڑی ہے اور آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہی کیا کرتا ہے بے شکر کہ اگر ہم انبیاء کرام صلات و تسلیم کی حیات طیبہ طاہرہ کی طرف نظر ڈالیں تو ہر نبی کو کسی نہ کسی آزمائش کے مرائل سے گزرنا پڑا صبر ایوب صبر ایوب کتنا مشہور ہے وہ اسی وجہ سے کہ تاکہ لوگوں کو درس ملے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اس پر ہم سے اتنا آزمائش لی جاری ہے تم تو ہمارے امتی ہو تو تمہیں بھی اسی سنت کو فالو کرنا ہے آجا جی مجھے جب یہاں یہ بھی فرمائیے گا کہ ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں بڑا احسان کرتے ہیں دوسروں پر اس وقت ہم یہ بات کرے ہوتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے یا میں نے روزہ رکھا ہے تو مجھ سے بات نہیں کرنا یہ تمام چیزیں ہم کیا لوگوں پر احسان کرتے ہیں روزہ رکھیں کیا جب ہم اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کیا ہم روزے کی رخ کو مار دیتے ہیں کیا یہ سلسلہ درست ہے دیکھیں پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ روزہ ہے کیا روزے کے جو لفظی معنی ہے اس کا معنی ہے رکنا رکنا کس چیز سے ہر برائی سے کس سے غصے سے ٹینشن سے پریشانی سے دوسرے کو پرابلم کریٹ کرنے سے اور اگر آپ پر آزمائش آ رہی ہے تو بجائے لوگوں کو آواز بلند کر کے کہنے کے صبر و شکر کے دامن کو تھامے رکھیں یہی تو روزے کا درست ہے بے شک کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں یہ ہے کہ اصل میں ہمارا نفس ہے ہمارا جو ہے وہ اتنا بڑکتا ہے کہ ہم ہر بات لوگوں کے آگے کہہ دیتے ہیں اور اس سے رکتے نہیں ہیں اور روزہ تو ہمیں روکنے آیا ہے ہر برائی سے ہر پریشانی سے اور یہی تو ہماری آزمائش ہے بے شک کہ اگر ہم روزے کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو صبر سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ اگر آپ کے پاس برداش ہے صبر ہے آپ کے پاس لہذا ہے تو یقیناً آپ روزے کی روح کو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں بلکل بہت اچھی بات کی آپ نے جیسے ابھی حضرت عیوب علیہ السلام کی ہم نے بات تھی صبر عیوب ان کے جسم میں وہ اتنے بیمار پڑ گئے تھے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے لیکن ان کا صبر اسی وجہ سے وہ ایسا ساری دنیا کے لیے ایک مثال ایک تعریف بن گیا بہرحال ہم تو اتنا علم نہیں رکھتے ہیں مفتی صاحب آپ کو یہاں بلانے کا مقصد بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو علم کی روشنی سے سر فراز کیا ہے تو ابھی آپ سے ہم فیضیاب ہوتے رہیں گے ہمارے صاحب جناب عابد صاحب موجود ہے ناتقوان عابد صاحب یہ فرمائیے گا کہ روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے الحمدلہ بہت اچھے جا رہے ہیں ہم نے اچھا حافظ صاحب یہ جو ناتوں کا سلسلہ ہے کیا اس کو ایک فن کی طرح لیتے ہیں ایک جذبے کی طرح لیتے ہیں یا ایک عقیدت کی طرح لیتے ہیں نہیں فن کی طرح تو یہ ہے ہی ٹھیک ہے لیکن بچپن سے ایک مجھے شوق تھا ٹھیک ہے کہ میں آگے بڑھوں اور نات پڑھوں ہم مدرسے سے ہی بچپن سے ایک روٹنگ شروع ہوئی صحیح آپ کے ساتھ مرحمد اللہ تو کچھ شیر عطا ہوں خوبصورت سے کسی نات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادرِ عالی حضرت کا کلام پیش کرتا ہوں جی بڑا یہ خوبصورت لکھا ہے سرس پا تک ادا غی لا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ سرس پا تک ادا غی لا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ خسرغے میں مسئل صورت لا جواب میں فیدہ تم آپ ہو اپنا جواب میں فیدہ تم آپ ہو اپنا جواب اور حاصل کلام پیش جی بڑا یہ خوبصورت کہ پلتے گئے غم سے نکم میں بے شمار سبحان اللہ پلتے گئے غم سے نکم میں بے شمار ہے کہیں اس آستانے کا جواب ہے کہیں اس آستانے کا جواب ہے گسر میں گوے جمالے روح دوست اے نکیریں اس سے پھر لینا جواب سر سے پا تک حرب ادا گئے سبحان اللہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لا جواب جزاک اللہ اللہ تعالیٰ اس کی جزت دے آپ کو سرہ دیکھئے اس میں جو ناتیا کلام ہوتے ہیں اور جو حمدیا کلام ہوتے ہیں ان میں آپ بنا کے کچھ لکھیں نہیں سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاعر کو عطا ہوتی ہے اور جو لوگ اس کو عدا کرتے ہیں وہ ہماری لئے بہت مہتر ہے بے شک بے شک مہتر ہے مفتی صاحب ایک بات جو بہت ضروری ہے اور وہ ہم سب کے لئے مشہد راہ ہے وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا ایک ایک لفظ اگر وہ لکھا ہو اس کی ایک ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک عدا وہ اتنی بامانے ہے اور مثال ہے کہ ہم ہر چیز میں سے ہر موضوع میں سے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں صبر اور شکر کی تو مثال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور ایک وہ جو بڑی خاتون ان پر کچھرہ پھینک کرتی تھی ایک دن وہ کچھرہ نہیں آیا تو وہ اس کی آیادت کے لئے گئے پتہ چلا کہ جی بیمار ہیں دریافت کیا پتہ چلا بیمار ہیں تو ان کی آیادت کے لئے گئے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ خاتون شاید مسلمان ہو گئے تو یہ فرمائے گا صبر اور شکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرتِ طیبہ میں اس کی کیا ہے دیکھیں آپ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی صبر اور شکر کی تعمیر ہے اور ہے کیا کہ آپ علیہ السلام کی اگر ہم مکہ کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کون سا ٹورچر ہے جو قریش مکہ نے حضور علیہ السلام ان کی آل پر اور ان کے فالوورز پر نہیں کی لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام حق کے ساتھ کھڑے رہے کیونکہ وہ اللہ کے سچے نبی اس کی ایک اور مثال ہم دیتے ہیں جب ساتھ نبوت کے ساتھ میں سال آپ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ شابعہ بی طالب میں شفت کر دیئے گا تو ادھر دیکھیں اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے احکامات کے ساتھ اور اس کے پیغام کے ساتھ آپ علیہ السلام کڑے رہے تو یہ صبر کی آلہ مثال نہیں تو اور کیا ہے اور یہ دیکھا جائے کہ غزوہ احد کے اندر جب آپ علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سجد الشہدہ کا لقب آپ علیہ السلام نے دیا ان کو شہید کر دیا واشی نے لیکن جب واشی بعد میں ایمان لے کر آ گیا اور آپ علیہ السلام کے نظروں کے آگے آیا تو آپ نے کیا کہا کہ اس سے کہا کرو کہ یہ میرے سامنے نہ آیا کرے مجھے اپنے چچا کی یاد آتی یہ صبر کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتا رائے جناب مفتی صاحب سے ہم مزید بھی جانیں گے صبر کی حوالے سے اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آج ہم افسوس کرتے ہیں کہ اتنی پریشانیاں اتنی مسائل ہیں اتنی جنازے ہیں جب ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں گے اپنی والیوز کو چھوڑ دیں گے تو مشکلات تو ہمارے سامنے آئیں گی کیسے ہم اس صبر کے دامن کو تھام سکتے ہیں یہ ہم جانیں گے لیکن اس بریک کے بعد رحمت رمضان ملکم میٹ ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کو رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت خوبصورت ٹرانسمیشن بہت بابرکت مہینہ رمضان کا اور آج کا موضوع اتنا خوبصورت ہے موضوع ہے صبر اور شکر ابھی مفتی نومان صاحب نے اس پر بڑی مفصل روشنی بھی ڈالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت طیب ہے ایسا نا وہ تو ہمارے لئے مثال ہے ہی اور اسی سے ہم دیکھئے وہ ایک کمپلیٹ مثال ہے ہماری رول موڈل ہے اس میں سماجی پہلو بھی ہیں اس میں معاشرتی پہلو بھی ہیں اس میں معاشی پہلو بھی ہیں یہ فرمائیے گا نومان صاحب کہ یہ جو ہماری عام زندگیاں ہیں جس میں میاں بیوی کی ناچاقی ہے بوس کی اور ایمپلائی کی یعنی مالک کی اور نوکر کی لڑائی ہے اس میں صبر اور شکر کی کہاں کمی ہے کونسا فقدان ہے جو یہ مسائل پیدا کرتا ہے تمام پریشانیوں کو دیکھا جائے تو ایک بات ذہن میں آتی ہے اور ایک جملے میں سارا جواب کیا کہ ہم نے دوسرے کو رسپیکٹ دینا چھوڑ دی بس اگر آپ ویلیوز اور نومس اور کسٹم کا لحاظ رکھیں تو یقین کریں یہ ناچاقی ہیں خود بخود آپ کے معاشرے سے ختم ہو لی کہ بھائی بھائی میں ناچاقی کیوں کہ چھوٹے نے بڑے کو عزت دینا چھوڑ دی اور بڑے نے چھوٹے پر شفقت کرنا چھوڑ بوس اور نوکر کے اندر کیوں ناچاقی آ رہی ہیں کہ اس نے اس کو اپنا غلام سن جاؤ ہے حالانکہ وہ غلام نہیں ہے وہ امپلائی ہے آپ اس کو پے کرتے ہیں اس کے بدلے وہ آپ کو اپنی ڈیوٹیز دیتا ہے تو اس ویلیوز کو اگر آپ سامنے رکھ رہے ہیں تو کبھی آپ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جائیں گے اسی طرح زوجین کے اندر جو ناچاقی ہو جاتی ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا رسپیکٹ ختم ہوتے جائے جو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی قدر کرے اس کو اہمیت دے اسی طرح سے وائف کو چاہیے کہ وہ اپنے ہزبینڈ کا لحاظ رکھے عدب سے گفتگو کرے تو جب دونوں طرف سے پیرلل یہ بات ہو گئی تو کہاں ناچاکیاں کہاں غصاخیاں سب تمام ہو جائے لیکن ہنیف آج ہماری سسائیٹی میں پیسہ اہدہ رتبہ بچوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بچہ زیادہ کمارا ہوتا ہے اور اگر شادی شدہ بھی ہیں تو اس بیٹے کی طرف زیادہ جھکا ہوگا تو اچھا کمار ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے زشتوں میں پیسہ نہیں آنا چاہیے ہم جیسے یہ بات کر رہے ہیں اس طرح بے شمار ٹی وی چینلز پہ ہمارے ملک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور روز ہو رہی ہوتی ہے تو میں صرف کہتا ہوں اپنے گھر میں بھی یہ بات کہتا ہوں باہر بھی کہتا ہوں اور آرڈینس سے بھی کہتا ہوں اور دیکھنے والوں سے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو اس کام سے سن کے اس کام میں مت نکال دیا کیجئے یہ ہم سب کی عادت ہے اس میں میں بھی شامل ہوں ہمیں تھوڑا سا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ اس کا اپنے ساتھ کر کے دیکھیں مثال کے طور پہ میں اپنے گھر کی مثال دوں گا جب میری اور میری وائیو میں کبھی گرما گرمی یہ تو ہر میہ بی بی میں ہوتی ہے ہر گھر میں ہوتا ہے اور یہ رشتے کی خوبصورتی بھی ہے دو انسان ہیں مختلف مزاج کے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی اس میں صرف اور صرف اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم نے تیع یہ کیا جب جو آدمی پہلے غصے میں ہوگا دوسرا خاموش رہے اس پہ کوشی کرتے ہیں اور اکثر اچھے ریزلٹ آتے ہیں آپ اس پہ ذرا کچھ فرمائیے کہ میہ کو سبر کر لینا چاہیے بی بی کو کر لینا چاہیے سبر دونوں کو کرنا چاہیے اور شکر بھی کہ دونوں کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے منتقف کیا انہیں اب یہ بات جو ہے کہ ایک دوسرے کے رویہ دیکھ کر انسان سیکھتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں سامنے والے انسان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے آپ ایسے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دفعہ وہ نورملی ریاکٹ کرے گا انسان کی نیچر بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا کبھی غصہ کبھی نرم کبھی گرم سب کچھ ہے یہی تو بیوٹی ہے انسان کی اچھا بعض دفعہ مجھے لگتا ہے اور میں بڑے ایمانداری سے میں آن ایر کہہ رہا ہوں میں جب غلطی کر جاتا ہوں سب کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اپنی وائف کے ساتھ بھی اپنے کسی ملنے والے کے ساتھ اور مجھے بعد میں احساس ہو جائے یا جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے میں ذاتی طور پر اس سے معذرت کرتا ہوں میں کہتا بھائی میری غلطی تھی ماف کر دینا اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل صاف ہو جاتے ہیں ہم پھر وہی نورمل ہو جاتے ہیں اور یہی انسان اور شیطان کا فرق ہے کہ انسان اور شیطان میں فرق کیا شیطان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا یہ تو ہو گیا حکم کا انکار لیکن انکار کر کے وہ ڈٹا رہا یہ رہا تکبر اب انسان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا ہوئی ہو اس جنت میں اس درخت کا پھل کھا لیا تو رب تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا اب وہ خطا ہو گئی تو انسان کا دوسرا سٹیپ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت استغفار کیا کرتے ہیں تو دیکھیں انسان اور شیطان میں فرق ہے شیطان یہ کہ گناہ کر کر اکڑتا ہے تکبر کرتا ہے تو جھگیا کے پروردگار غلطی ہو گئی ہر درخت کی طرح جس درخت میں فعل ہوتا ہے وہ جھوکتا ہے ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ احساس کرتے ہیں احساس سے ندامت ہوتا ہے اور آپ سامنے والے کے پاس جا کر معافی مانتے ہیں تو اکثر سامنے والا کر جاتا ہے وہ کہتا ہے اچھا چلو یہ جھگے اب میں اور غصت کر رہا ہوں اس وجہ سے ہی ہم نہیں مانتے ہم اکثر انہ کا شکار ہو جاتے ہیں آچھا قادری صاحب جو ہے آپ یہ قادری صاحب بڑی معصوم سی شکل ہے ماشاء اللہ بڑی پیاری سی بڑے کیوٹ سے آچھا قادری صاحب یہ فرمائیے پہلے تو شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ کتنے آیال ہیں آپ کے ایک بیٹا ہے اللہ اس کو زندگی دے آچھا وہ بھی ناک کی طرف آنا چاہتے ہیں شغف ہے دلچسپی ہے میں ابھی وہ مجھے دیکھی رہا ہوگا اچھا انشاء اللہ میں پڑھتا ہوں تو وہ بھی پڑھتا ہے میں پڑھتا ہوں دا دیتے ہیں ہمیں ڈی ایس ایس جی ماں بھیجوائے دیتے ہیں وہ بھی نظر آردتے ہیں انشاء اللہ لے آنگا میں پڑھتا ہوں تو وہ بھی پڑھتا ہے جی اچھا نات آپ سنتی ہیں سانا بلکل کوئی سوال قادری صاحب سے کیجئے میں تو ان سے یہی پوچھنا ہے بلک کے میں مبارک بات دوں گی ان کو کہ رب نے ان کو توفیق کیا ہے کہ اسنی بڑی سعادت ان کو حاصل ہے بس میں تو یہ چاہوں گی کہ کوئی کلام پیش کر دیں تاکہ ہماری سمحفل میں اور رونک لگ جائے ان کے کلام سے پنجابی زبار میں کلام جی 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 دی بی زبار میں سنا ہے میں لج پالا دپ لڑ لگیاں میرے تو ہم پری رہے سوال رہے ملج پالا دپ لڑ لگیاں میرے تو ہم پری رہے میری آساں امیدہ دے صدا بھوٹے حرے رہے اور کدیوی لوڑ نہیں پیندی سبال اللہ منوں در در تجاوڑ دی کدیوی لوڑ نہیں پیندی منوں در در تجاوڑ دی میں لجپا دا منگتا میرے پلے بھرے رہنے میں لجپا دا منگتا میرے پلے بھرے رہنے اور نیازی بینوں غم کا نام میری نسبت ایلا سانی سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ ماشاءاللہ یہ فرمائیے فرزن کا نام کیا ہے آپ کے حماد رضا حماد رضا اگر میری آواز سن رہے ہوں گے یقینا آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور اپنے پپا جناب عابد قادری صاحب کی انہوں نے ناد بھی سنی ہوگی اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ بابا کہتے ہیں آپ نے کیسے کہا پپا نہیں وہ پاپا کہتے ہیں دیکھے نا مجھے پتہ نا کچھ نہ کچھ پے کا تعلق ہوگا پنجابی ہو پشتو ہو بلوچی ہو سندھی ہو گجراتی ہو میمنی ہو جو جو آپ میرے خیال میمن اسپیکنگ ہیں تو جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ساری ہماری پاکستان کی زبانیں بڑی خوبصورت زبانیں آجا یہ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ حاج ہم صبر اور شکر پہ تو بات کری رہے ہیں صبر اور شکر میں ایک چیز اور بہت عام ہے وہ ہے برداشت اسی سے صبر بنا ہے بے شکت برداشت نہیں کریں تو صبر نہیں کرتے ہوگا تو اس کے بعد ہم شکر کرتے ہیں تو برداشت میں صبر میں شکر میں کیا باریک لائن ہے دیکھیں برداشت یہ کہ جیسے ابھی ہم ساری آپ کی بات کٹ رہی ہے بہت اچھی سانا نے بات کی تھی کہ اگر ہم جا کے کسی سے معذرت کرتے ہیں تو وہ اور ذرا سا اکڑ جاتا ہے وہ پھیل جاتا ہے کہ بھئی یہ معذرت کرنے آیا ہے اس کو بھی اپنے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ایک آدمی باز ظرف ہو کے معذرت کر رہا ہے تو میں پھیلوں نہیں میں بھی اسے بولوں معاف کر دوں تاکہ اس کا بھی درجہ بلند ہو لیکن جس نے پہل کی صبر میں اس کا مقام افضل اب آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اور اس حدیث کا چھوٹا سا رکڑا ہے کیا کہ صبر بلکل پریشانی کے وقت پر ہی کرنے کی چیز کو صبر کہتے ہیں اور اسی پر اجر ہے اب مثال جو ابھی آپ نے دی کہ کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے اپنی کسی کوئی کام ایسا ہو گیا اس سے سرزر تو اس نے معافی مانگی تو وہ صبر کے عالی درجے پر قائم ہو گیا اور سامنے والا اگر اس کی معافی کو قبول کر کے وہ بھی جھک کر ایکسپ کرتا تو وہ بھی صبر کے ہی درجے میں آتا لیکن اگر وہ اکڑ کر ریئیکٹ کر رہا ہے تو صبر کرنے والا اس کو برداشت بھی کر رہا ہے یہ تینوں چیزیں آگئیں ناظرین ایک بہت خوبصورت ہماری ترانسمنشن رحمت الرمضان کا ایک سیگمنٹ ہے ایک کوشش میں ہماری ٹیم جاتی ہے ان گھروں پہ جو ضرورت مند ہیں جو کسی نہ کسی مسئلے کا کسی نہ کسی مسائل کا شکار ہیں آج ہماری ٹیم گئی ہے وقت نیوز کی اور المصطفہ ویل فیر سوسائیٹی کی ٹیم گئی ہے اور ان کو جو کنڈیکٹ کیا ہے ہمارے پاکستان کے نام وردکار ہیں آیاز خان صاحب انہوں نے کنڈیکٹ کیا ہے یہ پوری ٹیم گئی ہے ایک گھر میں اس گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر میں نو بیٹیاں ہیں ان نو بیٹیوں میں سے آٹھ بیٹیاں کماتی ہیں اور میں صحیح بتا رہا ہوں آٹھ بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے ایک بیٹی کفالت کر لیے اچھا اس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ پتھر کی اچھا یہ گھر جو ہے یہ کنبہ جو ہے مسئلوں کا مسائل کا شکار ہے میری دعا ہے وہ دیکھنے سے بھی پہلے وہ دیکھنے کے بعد بھی ہوگی اللہ کسی کو کسی مسئلے سے دوچار نہ کرے اور کسی کا محتاج نہ کرے بے شک بے شک وقت نیوز اور المصطفہ ویرفیر ٹرسٹ کی ایک کوشش دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ملیں رمضان المبارک کے موقع پہ جہاں ہم عمل کرتے ہیں ہماری جو بھی نیکیہ ہیں وہ بہت ستر گناہ لکھی جاتی ہیں ایسے موقع پہ ہم مختلف جگہ پہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ان لوگوں سے مل رہے ہیں جن کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل جو ہے اس میں ہم تھوڑا سا شیئر کر سکتے ہیں ہم تھوڑا سی کوشش کر سکتے ہیں ہوتا یہی ہے کہ رمضانوں میں آپ کا جتنا بھی چلنا پھرنا اور جتنی بھی نیکیہ آپ چاہتے ہیں اس کو آپ سمیلٹی کی کوشش کرتے ہیں جن میں زکاة دینے کے بھی آپ کو ستر گناہ سواب ملتا ہے ایسے لوگوں کو ڈھونگیے اور ان کی مدد کیجئے ہمیں ایک ایسے گھر میں موجود ہیں جہاں پر ایک گوڑی ماں ہے اور ان کی بیٹھی کے ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی ہے باقی بچیوں کی شادی ہو گئی ہے ایک چھوٹا زکر ہے جس کا کچھ حصہ انہوں نے کسی اچھے وقت میں جب قرائے پہ لیا اور اس کے بعد آج یہ لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور ہم اپنی ایک کوشش میں جو شیئر کر سکتے ہیں وہ ہم شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے حالات اور واقعات جو ہمیں بتاتے ہیں یا اپنی زندگی کو یہ کس طرح سے گزار رہے ہیں جہاں تو میں اب یہاں آیا ہوں تھوڑا سا اندھیرہ ہے تھوڑی سا روشنی ہے لیکن یہ بجلی کا لیکن پھر بھی اس گھر میں ہمیں دیکھنے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے ان سے ذرا سا بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں خیریت سے ہاں دیکھتے ہیں کیا خیریت ہوگا اچھا تو کیونکہ آپ سے بس ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو رہ رہے ہیں یہاں پہ کم سے کم میرا انداز سے پانچیس سال ہو گیا پیتیس سال ہو گیا آپ کو اچھا تو پیتیس سال میں کیا آپ پہلے کہیں نوکری کر رہے تھے کیا کر رہے تھے ہم ان کی وائف سے بات کرتے ہیں اور ان کی بیٹی یہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں ان سے جو بھی مسائل ہیں جو بھی جندگی کو جس طرح سے گزار رہی ہیں آپ کیا سی ہے ٹھیک تھا کہ خیلی سی ہے اللہ کا شکر ہے سروردگار کا جندگی میری بہت اچھی کٹ رہی تھی جی 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 میری نو بیٹیاں اب انہوں نے بتایا کہ ان کی نو بیٹیاں ہیں آپ دیکھیں ہم جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلی دعا کرتے ہیں اس کی قسمت کے کہ اللہ تعالی اس کی قسمت اچھی رہی ہے اب ان کی نو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹا ہے آپ کا ایک بیٹا پہلا پھر اس کے بعد نو بیٹیاں پھر جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی سات بیٹیوں میں سے میں نے سات بیٹیوں کی شادی کر دی یہ ایک بیٹی رہ گئی اس کی آنکھ دائیں ہو گئی اس کی بھی ہو جاتی نہیں تو بس کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر اللہ تعالی یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے لیکن یہ آئی کا جو ہوتا ہے معاملہ وہ آئی اگر ریموو بھی ہو رہی ہے تو وہ ریموو ہو کے اس پر لگ جائے گی پتر کی آنکھ لگ جاتی ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بتائیں کہ جو گھر کے حالات ہیں ان میں بیٹا آپ کی بیٹا ہیلپ کرتا ہے آپ کا نہیں بیٹے کوئی بیوی بچے ہیں میری بہو کے گلے کی آواز نہیں نکلتی ہے دو تین سال ہو گئے اسنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس کا علاج کریں میں اپنا کرتی ہوں میں آپ ابھی کئی کام ہم کر رہے ہیں میں کام کرتی تھی میرے ساتھ تین بیٹیاں کام کرتی تھی میرا اچھا گزر بسر ہوتا تھا اب شادی کر دی ان کی تو اب وہ بھی بال بچے والے ہو گیا تو نہیں کر سکتے بچیاں آتی ہیں آپ کی مسئلہ اگلی آپ سے آتی ہیں تو وہ کچھ مدد کرتی ہے بس یہ کرتی ہیں کہ ابھی میں ایک سال سے گھر میں میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی تو انہوں نے میرا علاج کروانا شروع کیا یہ دیکھیں دوائیے اچھے یہ بتائیں کہ آنکھوں کا جو آنکھ کو جو معاملہ یہ ڈاکٹر اکٹر کو دکھایا آپ کے دکھاؤں نا رب آپ دکھاؤں نہیں نہیں رپورٹ نہیں کافی مجھے دکھ رہا ہے دیکھیں یہ آنکھ اس طرح میں دیکھیں میں پانچ سو روپیہ میں پھیج جاتی تھی اس کے جہاز کے میں نے تین لاک روپیہ اس کے میں لگا لیا لیکن یہ اس کے آنکھ صحیح نہیں چار سال ہو گئے دیکھیں جو میرا چونکہ آئی سے مطالب میرا میرا دپارٹمنٹ ہے مجھے یہ آئیڈیا ہے یہ آنکھ میں اور کچھ نہیں اس کے علاوہ سکتا کہ یہ ریموو ہو کے پتھر کی آنکھ اسی میں جیسی میچنگ لگ جائے گی اور وہ بھی ہم کوشش کر کے ہم کروا دیں گے انشاءاللہ وہ ہم ریموو کروا دیں گے ریموو کرتے وہ ہو جائے گی اور پھلکو دوسری آنکھ جیسی ہوگی آپ کو بتا بھی نہیں چاہے گی ہم صرف ساتھ ساتھ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جیسے آپ جو بزرگ ہیں تو وہ کیا پہلے کئی کام کر رہے تھے پہلے یہ ہمارے گھر میں کام کرتے تھے اپنے گھر میں کرتے تھے ہمارے یہ بنار سے کام ہوتا ہے لیکن میرا اپنا نہیں تھا وہ جیسے بزرگ سے لاتے بناتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں اموٹیا ہو گئی اس کو میں نے صحیح کروایا لیکن وہ صحیح نہیں ہوئی پھر اس کے بعد یہ چھ سات سال سے بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہم نے بھی اپنی طرح سے کوشش کی ہے اور اس کوشش میں ہمارا جو وقت نیوز ہے وقت نیوز کی جانب سے ہم اس رمضان کے اس موقع پہ جو کی چل رہا ہے اور اس میں ہم چاہتے کہ یہ تھوڑا سا راشن ہے یہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے اور بس آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے پاس بے شمار راشن ہے اور ان کے پاس بے شمار پیسہ ہے ماں کا جو ردبہ ہوتا ہے اس میں جب خود بچیاں ماں بنتی ہیں تو انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں جو ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے ہمیں اور میں ساتھ ساتھ انہیں کے ساتھ مل کے یہ ایک میسیج یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اپنی ماں کی قدر کریں رمضان کے اس مہینے میں اپنی ماں کی خدمت کریں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کا علاج کرو ہوں ان کو اتنی خاصی آتی ہے سینے کے بلگم اتنا ہے لیکن اب میں اس کا کروں کہ میں اپنا کروں کہ میں ان کا کروں اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری المصطفیہ ویلفر سوسائٹی ہے اس کے جو ایک کارڈینیٹر ہیں جو کہ ایسے لوگوں کے بھورتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گا آسیس صاحب تشریف آئیے ہمارے ساتھ یہ آسیس صاحب موجود ہیں یہ المصطفیہ ویلفر سوسائٹی کے پلیز تشریف لائیے آئیے گا بیٹھیں بس اللہ کا سکر ہے پرونڈگار کا آپ رمضان کی تیاری یا عید کے تیاری آپ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی کوشش وقت ٹیلی وزن کے ساتھ مل کر تاکہ آپ کا حق آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ ہے اور اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی سوسائٹی کو اس کا جزا دیں یہ ہم نے بس ایک چھوٹی سی کوشش کیا بہت بہت ملوانی آپ کی بہت بہت شکریہ آپ نے میرا ساتھ دیا اللہ آپ کو بہت دے گا بس یہ ساتھ ساتھ ہم صرف اتنا بتانے چاہیں گے ایسے لوگوں کو ایسے موقع پہ جب ایک کوشش میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو بھی ہمارے ساتھ مل کر ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور رمضان کے اس مبارک موقع پہ ان کا ساتھ دیا آپ نے دیکھا ناظرین ایک فیملی جس میں ایک بڑا باپ بڑی ماں اور وہ خود بھی بیمار نو بیٹیاں ان میں سے آٹھ کی شادی ہو گئی جو ایک ہیں ان کی ایک آنکھ زائع ہو گئی یہاں تو خودصورت لڑکیوں کو جہاز نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے میری دل سے دعا ہے وقت نیوز کو اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے علمصطفہ ویل فیر سوسائیٹی کو اس کا عجر دے آپ نے دیکھا دونوں حضرات نے آپ بھی دعا کیجئے گا میں ذاتی طور پر سنہ مستی صاحب عابد صاحب ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک کوشش پہلا قدم جو ہے وہ بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے اس سے دریہ اور سمندر بن جاتا ہے اور پہلا قدم اٹھاتے ہوئے انسان خبراتا ہے جب آپ پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں پھر تو خودی راستہ منزل آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد منزل آسان ہو جاتا ہے لومان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مزان کی جانب سے یہ ایک توفہ چھوٹا سا قبول فرمائیے گا عابد بھائی یہ آپ ہمارے بیٹے کو لے جا کے دیجئے گا ٹھیک ہے نا وہ اپنی یمی کو دیں گے اور وہ آپ کو اس میں بہت مزے مزے کے کھانے بنا کر دیں گے اور چائے بھی اس میں آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ ناظرین اب ہم لیں گے ایک ڈریک اور بریک سے واپس آئیں گے تو رحمت رمضان میں ایک دفعہ پھر ہم اور آپ ساتھ لیں ایک دفعہ پھر خوش حامدی رحمت رمضان میں آپ لوگوں کو رمضان کی رحمت بہت بہت مبارک ناظرین ہماری ٹرانس میشن ایک ڈیفرنٹ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمیں جو فیڈ بیک مل رہا ہے اس کا سنا وہ فیڈ بیک یہ ہے کہ کسی ٹرانس میشن میں کوئی اچھل رہا ہے کوئی کود رہا ہے کوئی سرکے بل پھڑا رہا ہے اس میں سب کچھ ہے اس میں رمضان نہیں ہے رمضان کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے رمضان کا موقع ہے تو رمضان کا ذکر رمضان کی فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ لطیف پیرائے میں بات چیت بھی ہونی چاہیے کوئی بھی بات لطیف پیرائے میں کرنا بہت ضروری ہے سنہ اور ناظرین اگر لطیف پیرائے میں بات نہ ہو تو بات ذرا سنجیدہ اور بہت سخت ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ بڑی اکھڑ سی محسوس ہوتی ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت اچھے مہمان ہیں بہت زبردست پاکستان کے گیسٹ ہیں سیلبرٹی ہیں اچھا میرے ذاتی طور پر وہ دوز بھی ہیں بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے میرے سینئر بھی ہیں اور میں نے ان کا بچپن میں ابھی تو یہ بات کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا میں نے خدا کی قسم ان کو بچپن میں کلاس فورت میں میری کلاس وے سکول میں شو دیکھا تھا اور یہ کلیاں پرگرام کا کچھ مک کر رہے تھے اب ان سے بات کریں گے آپ سب کے جانے پچھانے ہمارے جانے مانے آیاز خان صاحب السلام علیکم آیاز بھائی رمضان کی بہت مبارک بات اور ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی بتاتے چلوں کہ آیاز خان صاحب جو ہیں ہماری رحمت رمضان ٹرانس میشن کا ایک حصہ بھی ہیں وہ اس طرح ہیں ہمارا حصہ کہ ایک کوشش جو ایک خوبصورت سیگمنٹ ہے اور اس کی بڑی پذیرائی ہے اس سیگمنٹ کی کیونکہ اس میں ایک نکیق عمل کرتے بھی دکھایا جا رہا ہے اس کو بھی آیاز بھائی کنڈکٹ کر رہے ہیں اور آیاز بھائی نے ایک جگہ اور کوشش کی ہے وہ بھی میں ان سے پوچھوں گا کچھ باتیں ہو جائیں اس کے بعد یہ بات پوچھیں گے آیاز بھائی یہ بتایا رمضان کیسا جا رہا ہے الحمدللہ فرس کلاس اور میں خالب گرمی تو بہت ہے لیکن ابھی تک روزیں بڑے ٹھیک جا رہے ہیں یہ بڑا اس کا اللہ کا بڑا احسان ہے جگہ پہ حضرت علیہ کا قول تھا اس پہ یہ تھا کہ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی فجر کی نماز بلکت وہ بہت پسند ہے تو آپ سوچیں کہ جب وہ لوگ خیر ہم تو ان کے خاک در خاک ہیں ہمارے لیکن ہم ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو کچھ تھوڑا سا کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں دین کی طرف بھی ہیں اور کوشش ہماری ہم شو بیز میں ہوں کسی فیل بھی ہے بہت سے لوگوں کے زینوں میں ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ دین سے دور ہیں ہم لوگ دین سے دور نہیں ہیں وہی دل وہی دھڑکنا وہی کلمہ وہی سب کچھ ہمارے وہ جو سیگمنٹ ہے ایک کوشش آیاد بھائی میں روز دیکھتا ہوں اور آپ قسم لے لیجئے مجھ سے کسی بھی چیز کی میری آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں ان کی وہ مجبوری ان کی وہ بیبسی ان کی قسمہ کرسی دیکھ کے آپ تو وہاں لائیولی موجود رہا ہے ریکارڈنگ کے وقت کل آپ رو بھی پڑے تھے بیٹی کا ذکر آیا آپ کو اپنی بیٹی یاد آگئی تھی شاید مجھے بالکل مجھے ایسا لگا اصلا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بڑے اسی دن سے سمجھ لیں وہ یہ سوچنہ شروع جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پر ایک بار ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی پیدا ہو گیا اس کا رسط اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو ایک بوجھ کی طور پر سمجھایا آتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ اب الٹا حساب ہو گیا بیٹے رخصت ہوتے بیٹیاں آپ کہیں پر بھی ہوتی ہیں ان کا دل جو ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہے اور جب جب وہ آتی ہیں تو ان کو اور ان کی بچوں کو دیکھ کے ہم زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم زیادہ خوش ہو رہے ہیں اچھا یہ بیٹی کے آپ نے باپ کے اس طرح ہنیف اکسر انشرا اپنی بیٹی کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے میری جو چھوٹی بیٹی ہے میری تو ایک بشی ہے پشرا بشرا وہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے ویسے تو میری تینوں بیٹی ہے میری بہت لائی سب کی شادی ہوگی اس کا بھی بانش اللہ نکاح ہو گیا لیکن یہ لوگ کہیں ہوں آپ ہیں آسٹریلیا میں وہ وہاں سے فون کرتے رہیں گے وہ شہزادیاں ہوتی ہیں اور وہ نصیب تو کیا دینا ہے دعا ضرور دیتے تو میں ایک سب چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی خاتون نے بھی ذکر کیا تھا کوشش میں کہ میں نے بیٹی کے لیے جہیز کے پیسے جمع کیا تھے وہ جو آپ ٹرنک لیاتے ہیں گھر میں بیٹی کے جہیز کے لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اچھا کھلائیں پلائیں اور اس کو ایک تعلیم یافتہ آپ زندگی دیں تاکہ وہ اگر مشکلات کا شکار آپ اس کو نصیب نہیں دے سکتے تو وہ آگے جا کے کم از کم اچھی بہتر زندگی تو گزار سکے جب تعلیم نہیں ہوتی صحت نہیں ہوتی تو مشکلات بھی درپیش آتی ہیں تو باقی بیٹیوں کو رحمت سمجھیں ہم بہت پیاری ہوتی ہیں بلکل بے شک بے شک اچھا آیاز بھائی یہ باتیں ہیں تو ہماری زندگی کا حصہ ہے غم اور خوشی زندگی کے دو وہ پہیے ہیں جن میں سے ایک بھی نکل جائے تو دوسرا انبیلنس ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار بریت ہو رہی ہے آپ کہاں جایا جائے سوڈزر گلینڈ جائے ہیں آسٹیلیا بھی جا چکے اللہ ہوگا نہیں وہ مطلب وہاں جا جا کے بور ہو چکے ہیں وہ کیونکہ ان کی زندگی کی گاڑی میں ایک پہیا لگاوا ہے اس وجہ سے وہ جو ہے فیڈ اپ ہو چکے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں ٹیسٹ فل بنانے کے لیے ہمیں مختلف کیا بولنا چاہیے انواع اقسام کے ٹیسٹ دینے کے لیے کبھی غم رکھا ہے تھوڑی سی خوشی رکھی ہے تھوڑا سا غصہ رکھا ہے تھوڑا سا پیار رکھا ہے تو آیاز بھائی یہ باتیں بھی چلتی رہیں گی اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے ہم یہ نیکی کرتے رہیں گے ابھی آپ کی اس نات پہ بھی بات کریں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے باحثیت کومیڈین کے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا پھر آپ آپٹیشن بھی بن گئے پھر آپ بائی پروفیشن انجینئر تو تھے ہی تو آپ یہ بتائیے وہ ساری چیزیں ایک طرف میرا ذاتی جو آپ میں دلچسپی ہے میں نے جو آیاز خان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا میری کلاسو اسکول میں ایک شو تھا میں کلاس فورت میں تھا میرے جو سامنے والے دوست تھے وہ پڑھتے تھے اس میں میں کراچے سیکنڈری میں تھا انہوں نے کہا شو ہو رہا ہے بڑے اچھے اچھے آرٹس آرہے ہیں ہم وہاں گئے تو کلیہ پرگرام چل رہا تھا تو با پا چھے آرے پا آیاز بھائی نے وہ آئیٹم سنا رہا تھے اور ہم نے بڑا انجوائے کیا تھا تو میں نے زادی طور پر آیاز بھائی کو بڑا انجوائے کیا تھا یہ آیاز بھائی یہ تین مختلف شعب ہیں آپ کی زندگی ان کو کس طرح بیلنس کرتے ہیں ایک ایکٹر کومیڈین کو کس طرح بیلنس کرتے ہیں آپٹیشن کو کیسے بیلنس کرتے ہیں اور انجنئر کو کیسے دیکھیں اس میں سب سے آدھا مشکل میرے لیے ہو گیا تھا جب میں جو بلڈنگ اٹرول جس دپارپنٹ میں میں رہا اور ہوں ابھی میرے پاس بھی ایک فون آیا تھا تمہارے پاس بھی فون آیا تھا وہ ہمیں ایک بلڈنگ توڑ رہے تھے اور تمہیں کہا تھا کسی نے میرے پاس بھی فون کیا کہ وہ آپ کے دوست آیا تھا ہماری بلڈنگ توڑ رہے ہیں وہ بلڈر تھے تو آپ کچھ کریں میں نے ان سے کہا میں نے کہا جو پروفیشنل ہی ہو سکے گا وہ کر دیں انہوں نے انیب نے پڑھی اچھی بات مجھے کہہ دی انیب نے کہا دیکھیں ایاز بھائی اگر آپ کے بس میں ہے اور کوئی illegal نہیں وہ کہہ رہے نہیں ہم آسا زیادتی ہو رہی تو میں نے کہا دیکھو تھرڈ فلور illegal بنا رہے ہیں تو کہا نہیں نہیں اور میں نے کہا کمپلین بھی ہے اور ہم کو اس کی کمپلائنس ربورٹ ہائی کورٹ میں دیں تو ہنیب کو میں نے پوری بات کی تو انہوں نے فوراں کہا کہ نہیں آپ ان کو تھوڑا سا کمپنسٹ ایسا کریں کیونہ یہ محسوس ہو کہ ہنیب راجہ نے مجھے فون کیا تھا تو میں نے کہا یہ تو پھر مجھے بھی کرنا میں نے کہا دیکھیں ہنیب صاحب کا فون آگیا ہنیب بھائی کی وجہ سے میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ اوپر کا چھوڑا ہوں اس کو آپ خود توڑ لیجئے یہ کر کے بہات کر کے بہانہ کر کے میں نے تھوڑا بہت توڑا تھوڑا بہت چھوڑا یہ رشتے کی خوبصورتی ہے نا کہ سامنے والوں کو یہ نہ کھا جائے کہ نہیں یہ کرنے اب آپ کسی کو دھڑ سے کہہ دینا ایک دل توڑنے کے بجائے ایک تو ایسی اس کی بلڈنگ دوڑ رہی ہے بریک لینا ہے موسیقی